دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم چھیڑنے والے ہیں بہت زیادہ ریمانڈنگ ایڈ انٹرسٹنگ ٹاپک ہو یہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی جی پی ورسیز آئی جی خون از مور پاورفل دوستو اگر آپ آئی ایس آئی پیس یافی کسی بھی سیول سرویسیز میں جانا چاہتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو تھوڑا بسکپ مت کیجئے کیونکہ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بہت زیادہ کام آ سکتی ہے اور اسی کے ساتھ دوستی دی آپ ایک عام ناغرے کے آپ کسی بھی فیلڈ میں تب بھی دوستو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں ملنے والی نوالج آپ کے کبھی بھی کام آ سکتی ہے جب آپ کا کبھی بہت زیادہ حیل فل ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ پاورفول ہے کون کیا کر سکتا ہے کون کیا نہیں کر سکتا اچھلے دوستو ہم شروعات کرتے ہیں ڈی جی پی سے دوستو ڈی جی پی جس کی فل فرم ہے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بھارت کے کسی بھی راجے جیسے کہ پنجاب ماشل یافیر تامیل لڈو یا ان کے علاوہ کسی بھی اور راجے یا پھر یونین ٹیریٹری کی جو پوری پولیس فورس ہوتی ہے اس کے ایڈ ہوتے ہیں اگزامپل کے طور پر پنجاب کے جو ڈی جی پی ہیں وہ پوری پنجاب پولیس کے ہیڈ ہیں یعنی پوری پنجاب پولیس کی جو کمان ہے وہ پنجاب کے ڈی جی پی کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کسی بھی سٹیٹ کے جو ڈی جی پی ہوتے ہیں وہ اس سٹیٹ کی پوری پولیس فورس کے ہیڈ ہوتے ہیں جو پوری پوری پوریس فورس ہوتی ہے وہ سٹیٹ کے ڈی جی پی کے انڈر آتی ہے دوستو جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کیا کہ ڈی جی پی کسی بھی سٹیٹ کی پوری پولیس فورس کے ہیڈ ہوتے ہیں پوری کی پولیس فورس ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے ڈی جی پی ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن دوستو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ڈی جی پی اکیلے اکیلے سپاہی کے پاس جا کر یا پھر اس کو فون کر کے لیے بتائیں گے کہ بیٹا وہاں پہ مردر ہو گیا ہے وہاں پہ جائیے وہاں پہ دنگے ہو رہے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی آپ کے ذمہ داری کیونکہ دوستو ایسا ان کے لیے بلکل بھی پوسیبل یہ ایک سٹیٹ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے دوستو ایسے میں پولیس فورس کو اچھے سے چلانے کے لیے جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کو زونز میں ڈی وائٹ کر دیا جاتا ہے اور جو یہ زونز میں ہوتے ہیں آگے رینجز میں ڈی وائٹ ہوتے ہیں اور یو پی کی جو ٹوٹل رینجز ہے وہ اٹھرہ انیس رینجز ہیں اور دو سے تین رینجز سے مل کر ایک زونز بنتا ہے اور ان جو رینجز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ آئی جی ہوتے ہیں یعنی رینجز کو سنبھالنے کے لیے آئی جی ذمہ دار ہوتے ہیں اور اس کے بعد آجتے ہیں ڈسٹرک اور ڈسٹرک کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ ایس ایس پی ہوتے ہیں जो ایک سوچو دیکھף 8 think ہوتے ہیں کہ ایس وی خواستے ہیں اس کی تیج perceived क이면 دوست و اس کے لیے ایک گلری wellin و اس کے پر آئی سیسپی کو آئے دنگے اور ایس ایس پی آگے سنبھالیں گے دوست اس کو اچھے سمنان کے لیمیں اپن پروی پوری سوٹح sometime ویرش کمار بھورا جو کہ ہمارے پنجاب کے ڈی جی پی ہیں ان کے انڈر آتی ہے اور جو ہمارے پنجاب ہے اس کو آگے آٹھ رینجز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے جسے پولیس کو اچھے طریقے سے چلا جا سکے اور دوستو ان آٹھ رینجز میں ایک رینج ہے جس کا نام ہے پٹیارہ رینج اور اس پٹیارہ رینج کے جو ہیڈ ہے ان کا نام ہے راکیش اگروال جو کہ ایک آئی جی ہے اور آئی جی کا کام ہوتا ہے رینج کو سنبھالنا اور ڈی جی پی کا کام ہوتا ہے پوری کی بوری سٹیٹ کو سنبھالنا دوستو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ڈی جی پی ہوتا ہے وہ پوری کی پوری سٹیٹ پولیس فورس کے ہیڈ ہوتے ہیں ان سے بڑا سٹیٹ پولیس میں کوئی بھی رینک نہیں ہوتا ہے ابھی دوستو اگر ہم بات کریں آئی جی کی تو دوستو آئی جی ان سے تین رنگ نیچے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے رینجز کو سنبھالنا جبکہ ڈی جی پی کا کام ہوتا ہے بری کی بری سٹیٹ کو سنبھالنا دوستو اگر ہم بات کریں ڈی جی پی کی یونی فارم کی دوستو ڈی جی پی کی یونی فارم کے شولڈر پر ایک تو کرالدر سوارڈ ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے نیشنل ایمولم تو اگر ہم بات کریں آئی جی کی یونی فارم کی تو اس تو آئی جی کی یونی فارم پر ایک تو پرولر سوارڈ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے ایک سٹار جبکہ ڈی جی پر کی یونی فارم پر ہوتا ہے ایک نیشنل ایمبلم تو اس تو یہی ہے ان کی یونی فارم کا بڑا اندر تو اس سے اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو سمافت ہوگئے مجھے امیر ہے کہ آپ کو یہ اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ پاورفول ہوتا ہے اگر آپ کو اچھی لگئے اگر نہیں لگئے تو اس کو بالکل لائک مکنی دیجئے کومنٹ میں گالی دیجئے اور گیلی دیجئے کے سو جائے